السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر سات سو اٹھاون علماء کرام کو دعوت فکر و نظر خواریج اور شورائیت جیسے گمراہ فرقوں کے اوصاف کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا خواریج کا ظہور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی تھی یعنی خواریج سے اس وقت میں بھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور انہوں نے اس شخص کو تلاش کرایا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی علامت کے طور پر بتلایا تھا آخر وہ لائے گیا میں نے اسے دیکھا تو اس کا پورا حلیہ بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے اوصاف کے مطابق تھا صحیح بخاری ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اتنے میں بنی تمیم کا ایک شخص ذل خویسرہ نامی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ انصاف سے کام بھیجئے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس اگر میں ہی انصاف نہ کرو تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا اگر میں ظالم ہو جاؤں تب تو میری بھی تباہی اور بربادی ہو جائے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بارے میں مجھے اجازت دے کہ میں اس کی گردن مار دوں آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اس کے جیسے کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل میں معمولی سمجھو گے وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے زوردار تیر جانور سے پار ہو جاتا ہے اس تیر کے پھل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز خون وغیرہ نظر نہ آئے گا پھر اس کے پٹھے کو اگر دیکھا جائے تو چھڑ میں اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر جو لگایا جاتا ہے تو وہاں بھی کچھ نہ ملے گا اس کے نفی تیر میں لگائی جانے والی لکڑی کو کہتے ہیں کو دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ نشان نہیں ملے گا اس طرح اگر اس کے پھر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا حالانکہ گندگی اور کھون سے وہ تیر گزرا ہے ان کا لیڈر ایک کالا شخص ہوگا اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح اٹھا ہوا ہوگا یا گوشت کے لو تھڑی کی طرح ہوگا اور حرکت کر رہا ہوگا یہ لوگ مسلمانوں کے بہترین گروہ سے بغاوت کریں گے خواری جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مناظرہ سفین کے مارکے سے کوفہ واپسی کے دوران خوارج کی ایک بڑی جماعت کوفہ سے چند مائل کی دوری پر علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے الگ ہو گئی جن کی تعداد کا اندازہ بعض روایتوں کے مطابق بارہ ہزار سے کیا گیا اور ایک روایت کے مطابق چھے ہزار ایک روایت کے مطابق آٹھ ہزار اور ایک روایت کے مطابق چودہ ہزار تھی خوارج کی اس بڑی تعداد کے نکلنے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ازتراب ہو گیا اور علی رضی اللہ عنہ بقایا فوج کے ساتھ کوفے میں داخل ہوئے اور خوارج کے معاملات میں الجھے رہے خاص طور سے جبکہ آپ کو یہ پتا چلا کہ ان لوگوں نے خود کو منظم کرنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے نماز اور لڑائی کے لیے امام متعین کر لیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ بیعت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور عمر بالمعروف اور نہیں ان ان منکر آزادہ نہ کیا جائے یعنی امیر کی امارت کے بغیر ان کے ان نظریات نے ان کو عملی طور پر مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دیا نمبر دو امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جماعت المسلمین میں واپس لانے کی کوشش اور چاہت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس مناظرے کے لیے بھیجا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس دوپہر میں پہنچے ان سے سلام کیا تو وہ گویا ہوئے کہ آپ کس مقصد کے تحت آئے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے داماد کی طرف سے آیا ہوں جن کی موجودگی میں قرآن کا نزل ہوا اور وہ قرآن کے مفاہم کو تم سے زیادہ سمجھتے اور جانتے ہیں ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے اور میں تم کو ان کی باتیں پہنچاؤں گا اور تم جو کہو گے تمہارا پیغام ان تک پہنچاؤں گا اب تم بتاو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے چچزاد بھائی علی کے خلاف تمہارا کیا اعتراض ہے انہوں نے کہا تین اعتراضات ہیں نمبر ایک علی نے اللہ کے معاملے میں لوگوں کے حکم بنا کر کفر کا ارتکاب کیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانے ان الحکم اللہ للہ حکم صرف اللہ کے لیے ہے حکم صرف اللہ کے لیے ہے لہٰذا اللہ کے فیصلے میں لوگوں کا کیا دخل دوسرا انہوں نے لڑائی کی اور اس لڑائی میں کسی کو نہ قید کیا اور نہ ہی مال غنیمت اکھٹا کیا اگر یہ لڑائی کافروں سے تھی تو پھر ان کو قید کرنا چاہیے تھا اور اگر مومنوں سے لڑا گیا تھا تو ان سے لڑائی جائز نہیں تھی تیسرا انہوں نے اپنے نام کے سامنے سے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا لہٰذا وہ کافروں کے امیر ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے پوچھا کہ اور کچھ یا صرف اتنا ہی تو انہوں نے کہا ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے پھر آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہارے اعتراضات کا اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت سے جواب دوں تو کیا تم اسے قبول کروگے انہوں نے کہا ہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا فرمایاں کہ اللہ کے حکم میں لوگوں کو حکم بنانے کی جہاں تک بات ہے تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھ کر سناتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چوتائی درہم کی قیمت میں لوگوں کو حکم بنایا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اس میں فیصلہ کریں یا ایوہ الذین آمنوا لا تقتلوا الصیدہ وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدن فجزاؤں مثل ما قتل من النعم یحکم بہی زواعدل منکم اے ایمان والو حالت احرام میں وحشی جانوروں کا شکار مت کرو اور جس نے جان بوچ کر اس کو قتل کر دیا تو اس پر فدیہ واجب ہیں جو کہ قتل کیے گئے جانور کے مساوی ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کریں گے اب میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ لوگوں کا خرگوش وغیرہ کے شکار میں فیصلہ کرنا افضل ہے یا لوگوں کو خون کو بچانے اور ان کی خیر و بھلائی میں فیصلہ کرنا جبکہ تمہیں معلوم ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود فیصلہ کر دیتا اور لوگوں کو اس کا ذمہ دار نہیں بناتا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی یہ بات زیادہ بہتر ہے پھر آپ نے کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ عورت اور اس کے شوہر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اگر تمہیں میاں بیوی کے آپسی رنجش کا ڈر ہے تو ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر دو اگر یہ دونوں صلاح کرانا چاہیں تو اللہ دونوں میں ملاب کرا دے گا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں لوگوں کی بھلائی کے لیے اور ان کی حفاظت کی خاطر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا افضل ہے یہ ایک عورت کی ازدواجی زندگی کے بارے میں پھر آپ نے ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تم لوگ کہتے ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے لڑائی تو کی لیکن نہ تو لوگوں کو قید کیا اور نہ ہی ان کے مال پر قبضہ کیا تو میں پوچھتا ہوں کیا تم اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہو جو دوسری عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جبکہ وہ تمہاری ماں ہیں اگر تم انہیں قید کر کے دوسری عورتوں جیسا سلوک کرنے کو جائز سمجھتے ہو تو تم کافر ہوئے اور اگر تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری ماں نہیں ہیں تو بھی تم کافر ہوئے کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتهم نبی کو تم سب ایمان والو ہر مرتبہ اور فوقیت حاصل ہے اور ان کی بیویاں ان کے ایمان والو کی مائیں ہیں اور فرمایا اس طرح تم دوہری گمراہی کے پیچ و خم میں فسے ہوئے ہو اگر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو بتاؤ ان کے تیسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ علی نے اپنے نام کے سامنے سے امیر المؤمنین کا لفظ کیوں مٹا دیا تو تمہیں بتا دو اور تم نے سنا ہوگا ہدیبیہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن مشرقین سے صلاح کی اور علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا لکھو یہ وہ احد نامہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا ہے تو مشرقین نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں اگر ہم جانتے کہ تم اللہ کے رسول ہو تو تمہاری اطاعت کرتے اور اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھو اس کے بعد آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے میٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھنے کو اللہ کی قسم اللہ کے رسول علی رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے اور آپ نے خود اپنے دست مبارک سے لفظ رسول اللہ مٹا دیا اور آپ کے اس میٹانے سے آپ کی نبوت نہیں مٹ گئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے دو ہزار خارجی لوگ تائب ہو گئے یعنی توبہ کر لی اور باقی اپنی گمراہی پر قائم کوفہ سے نکل گئے اور اسی نظریہ پر حلاق ہوئے جن کو انسار اور مہاجرین نے قتل کیا شرائیت اور خوارج باطل نظریات والے باطل فرقے ہمیشہ سے اجتماعیت یعنی امت مسلمہ کی جماعت کو چھوڑ کر بھاگتے رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ میں پھوٹ ڈالیں اور امت مسلمہ کے شیرازے کو پتر بتر کر کے چھوڑے جب انہیں حق کی طرف اور جماعت مسلمین سے جھڑنے کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ سے شرطیں رکھتے آئے ہیں جس طرح اوپر پڑھتے آئے ہیں کہ خوارج نے تین شرطیں رکھی تھی اسی طرح فرق شرائیت والے بھی تین شرطوں والے خوارج کے نظریات اور فارمولے پر ڈٹے ہوئے ہیں جیسا کہ یہ شرط منزل من اللہ ہیں شرائط نمبر ایک مولانا سعید صاحب امیر نہ ہو نمبر دو مرکز نظام الدین میں پانچ فیصل ہو جو بدل بدل کر فیصلے دیں نمبر تین شرائیت والے کمیونسٹ نظام کو قبول کرے العیاز باللہ تحریف و تدلیس روایت اور قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب تم کسی مسئلے میں اُلج جاؤ اور اس کا حل کتاب و سنت میں پاؤ تو ایسے وقت میں تم اپنے وقت کے صلحہ اور نیک لوگوں سے رہبری حاصل کرو اور ان کے مشورے پر عمل کرو اس روایت کو یا اثر کو دلیل اور سنت بنا کر موانا ابراہیم دیولا صاحب نے فرق شرائیت کی داغبیل ڈالی اور دعویٰ کیا کہ شرائیت کے عراقین صالح اور نیک لوگ ہیں اللہ والے ہیں اس لئے ان کے اقوال اور آرہ کی روشنی میں ہم نے عالمی شورا بنائیں موانا ابراہیم صاحب دیولا مدزلہ کی آوڈیو کیسٹ اور بیان کو دنیا بھر میں سنا گیا جواب الحمدللہ اس وقت علم دین اور اس کے معاخص کتاب اور سنت اس قدر واضح اور متشرع ہیں کہ کوئی فتین اس باغ مستفی میں رتی برابر کی رکھنا اندازی نہیں کر سکتا نہ ہی قرآن اور حدیث کے مطالب بیان کرنے میں غلط بیانی کی جسارت کر سکتا ہے اس لئے کہ موجودہ وقت میں امارت اور امیر اور مرکزیت سے متعلق احکام اور مسائل سے کتاب اور سنت بھرے پڑے ہیں ہر زبان میں تراجم موجود ہیں تو پھر نیک اور سولے لوگوں کی آرہ اور ان کے مشوروں کی کوئی حاجت باقی ہی کہاں رہ جاتی ہیں کدر قرآن اور حدیث کی مستند باتیں اور احکام اور کدر سلحہ اور نیک لوگوں کے نظریات اور مشورے یہ تو آبِ آمد تیمم برخواست والا مسئلہ ہے جس طرح پانی کی موجودگی پر تیمم کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا اسی طرح کتاب اور سنت اور سیرتِ طیبہ کے ہوتے ہوئے کسی بھی بزرگ سولے اور شیخِ طریقت کی بات کی کوئی وقت اور احمیت باقی نہیں رہ جاتی مسئلہ امارت امیر کتاب اور سنت اور سیرت سے ثابت ہیں اس لئے اس کو اپنانا فرض ہے اور شرائیت اسلام کے برعکس سیہونی اور کمیونسٹ نظام ہونے کی وجہ سے اس کو رد کرنا فرض ہے شرائیت کو اپنانا اس کی دعوت دینا اس کی حمایت کرنا اور اس کے ایجاد کرنے والوں کی عزت اور تقریم کرنا سراسر حرام ہے بیدینی ہے مداہنت ہے زندیقیت ہے مسئلہ بداتی کی تعظیم کرنا ایسا ہے جیسے اسلام کو ڈھانے اور اسے ختم کرنے میں مدد کرنا پانچ سال گزر گئے آج کی تاریخ تک شرائیت کے نظام کے مشروع اور حق اور دین ہونے کو نہ تو مولانا ابراہیم صاحب مددلہ ثابت کرسکے نہ تو ان کے حمایتی مفتیان کرام ثابت کرسکے البتہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نوراللہ مرقدہو مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری رحمت اللہ علیہ درجنو علماء کرام اور مفتیان عزام نے فتوہ بھی دیئے اور کتابیں بھی لکھی کہ شرائیت سراسر باطل اور گمرہ تنظیم ہیں اسے شریعت متحرہ سے دور کا بھی تعلق نہیں جنوں جسے ہم نے اپنی قسطوں میں شرح و بسط کے ساتھ پورے وسوق اور دلائل سے واضح طور پر ثابت کیا اس فرقے شرائیت کی کڑی فرقے خوارچ اور اوافز سے ملتی ہے جس طرح مذکورہ دونوں فرقے امارت اور امیر کے دشمن تھے اسی طرح شرائیت کا حال ہے اور جس طرح خوارچ کے چالیس کے لگ بک شاخے بنی اسی طرح شرائیت کی بھی کئی شاخے بنیں گی مثلاً بھروچی شورا گودروی شورا پالنپوری شورا بینگلوری شورا علیگڑی شورا رائیونڈ کی شورا منگلہ دیش کی شورا وغیرہ وغیرہ اس کی وجہ یہ کہ اطاعت کی نعمت سے محرومی کے باعث تو اس فرقے شرائیت کے لوگ امیر اور امارت کو خیر بات کیا جنہوں نے اصلی امیر کو چھوڑا وہ لوگ نقلی امیروں کو کیوں کر خاطر میں لائیں گے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ خود امیر بن بیٹھے اور بن بیٹھیں گے مگر شورایت والے حقیقی امارت امارت مرکز نظام الدین کو تسلیم کرے اور شورایت سے توبہ کرے ایسا ممکن نظر نہیں آتا اس لیے کہ یہ لوگ اپنے آقاوں کو ناراض نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ان پر بالحساب مال خرچ کیے ہیں اب اللہ تعالیٰ ہی اپنے قدرت سے ان کے دل پھیر دے تو پھیر دے باقی اسباب اور دلائل سے یہ لوگ بدلنے والے نہیں ہیں اللہ تمام انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین موسیقی